بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ میرا ہے ایرپورٹ سیکیورٹی فورس کے جو فارم فیلنگ ہیں وہ بہت سے لڑکے پوچھ رہے ہیں کہ فارم فیلنگ کیسے ہو رہے ہیں اور کیسے کرنے ہیں اور اس کے بعد رننگ ہو گئی رہا کیا کیا پروسیس ہے اور اس میں دوبارہ جو بھی انشاءاللہ جو بھی نیکس انفرمیشن ہے کہ رننگ کب سے شروع ہو رہی ہے اور کیسے کیسے میسیجز آ رہے ہیں یہ سب کچھ انفرمیشن ہے اس ویڈیو میں دینے مالا ہوں تو آپ لوگوں سے ریکیسے جو دوستاج میرے چینل پر فاصلے میں سے ریکیسے پلیز میرے یو ٹیو چینل جوب سپاک افیشل کو سبسکرائب کر دیں جلدی سے اور ساتھی بیل کے ایک ان کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈی آب تک بہ آسانی پہنچ سکے اور انشاءاللہ آپ کو میرے چینل جوب سپاک افیشل پر جو ہے وہ پی ڈیا بکس میٹ سلویشن جوب انفرمیشن پاسٹ پیپر جنرل نالیج کرنٹ آفیر پریپیریشن اور سب کچھ انشاءاللہ سب کو آپ کو یہیں پہ ہی ملے گا اور آپ کو جو بھی انفرمیشن ہوگی وہ انشاءاللہ جو ہے وہ سچ پر مبنی ہوگی کیونکہ باقی جو میرے دوست چینل چرہ رہا ہے وہ صرف اپنے چینل کو رنگ کرنے کے لیے اور میری ویڈیوز بھی تھوڑی اسی لیے آتی ہیں کہ میں وہی ویڈیو دیتا ہوں جو کنفرم ہو جو کنفرم باقی تو سب کو اجباز ایسے کوئی میلے سوشل میڈیا سے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں یہاں پہ تا کہ ان کی ویڈیو رنگ مطلب چینل رنگ گول لیکن میرا کوئی مقصد نہیں ہے میرا مقصد صرف اور صرف لوگوں تک جو ہے سچی انفرمیشن پہنچانی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ فوراں سے میرے چینل جوب سپاک افیشل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ نے چلتے ہیں اپنی ٹاپک اطراف اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ فارم فیلنگ تھوڑا آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ فارم فیلنگ کیسے کرنی ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے میرے ویورز آپ لوگوں نے پہلے یہاں پہ دیکھیں اسامی کا نام ہے آپ لوگوں نے جہاں پہ اسامی کا نام لکھنا ہے جس کے لیے آپ اس اائی کارپورل کرپورل ڈرائیور وغیرہ اور اس سب کے لیے جس میں آپ آپ پلائے کرنا ہے اس میں آپ لوگوں نے اس کا پلائے کرنا ہے اس کے بعد پے سکیل جیسے کے اس اائی کا ا inevitably ہے تو آپ لوگوں یہاں پہ بی پی ایس ایلیون لکھنا ہے مطلب بی پی ایس گیارہ اور اس کے وہ لنمبر ہے نے آپ لوگوں نے نہیں لکھنا امتحانی مرکز بھی آپ لوگوں نے نہیں لکھنا اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈریکٹ نام پہ آ جانا ہے اپنا نام مکمل نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ مرد عورت جو بھی ہیں مطلب وہ لکھنا ہے اس کے بعد مذہب آپ لوگ مسلم ہیں غیر مسلم ہیں یہ یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد اگر غیر مسلم ہیں تو آپ لوگوں نے نیچے مذہب منسن کرنا ہے کہ غیر مسلم ہیں آپ کیا ہیں عیسائی ہیں سکھ ہیں جو بھی ہیں اس کے بعد اپنے والد صاحب کا نام لکھنا ہے کہ والد صاحب کا نام جو بھی ہوگا وہ لکھنا ہے تاریخ پدیش لکھنا ہے دوستو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چھوٹا سا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوں یہاں پہ دن پھر یہاں پہ مہینے اور پھر یہاں پہ سال جیسا کہ دن اگر آپ لوگوں کو دن ہے جیسے دو ہے دو فروری دو ہزار فار اگزیمپل ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ پہلے دو لکھنا ہے پھر مہینے میں بھی دو لکھنا ہے سال میں دو ہزار بیس لکھنا ہے سوری دو ہزار لکھنا ہے جو بھی آپ کی تاریخ پدیش ہے اس کے بعد شنقتکار نمبر آپ لوگوں نے یہاں سے اس سائٹ سے شروع کرنا ہے اور یہاں پہ پہ پہلے لکھنا ہے جو آپ لوگوں کے ہیں پہلے چار کوڈ اس کے بعد جو اگلے نمبر ہے اور جو آخر پی ہے یہ ڈیش کے بعد لکھنا ہے اس کے بعد آگے آجاتی یہ تاریخ پدیش عمر آگئی اس کے بعد دو میسائل لکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ دو میسائل جو صوبہ ہے وہ پنجاب سے زلہ کونس ہے اور فرقہ اور ذات جہاں پہ لوگ میرے دوست جو ہیں وہ بہت جہاں پہ پریشان ہے کہ فرقہ اور ذات کا کیا ہے دوستو یہ کلیر بات ہے کہ فرقہ اور ذات میں کیا ہے کہ فرقہ وہ ہے جس میں آپ لوگ ہم یہ بٹے ہوئے ہیں فار اگر کوئی اہل سنت ہے تو وہ اہل سنت لکھے گا اگر کوئی اہل تشریح ہے تو وہ کوئی اہل تشریح لکھے گا اس کے بعد ذات ذات ہے کہ آپ لوگ کس قوم سے تعلق ہے آپ کی قوم آپ کی کیا ہے اگر آپ بلوچ ہیں اگر آپ چھینے ہیں تو آپ یہ لکھیں گے بلوچ ہیں اگر آپ پشتون ہیں تو وہ لکھیں گے آپ کی جو بھی ذات ہے وہ اس میں آپ لکھیں گے اس کے بعد عمر کی حد میں اگر ریایت کوئی لینا چاہے تو وہ ان میں سے کسی ایک خانے میں ٹک کر دے گا اگر نہیں لینا چاہے تو یہ آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد دوستو آگے چلتے ہیں اور آگے یہاں پہ یہ سارے ابھی ہوئی آ رہے ہیں کہ جس نے ابھی کسی نہ کسی طرح عمر میں کوئی نہ کوئی ریایت لینی ہے تو وہ یہ کام یہ فیلنگ کرے گا یہ پڑھ کے جو سرکاری ملازم وغیرہ یا کلی یا سندی بلوچستان گلگل بلتستان ایکس فارٹا عزاجم مطلب یہ جو حکومت دیتی ہے آپ لوگ اگر کوئی ریایت لینا چاہے تو اس میں سے ٹک کرے گا اس کے بعد ڈاک کا پتہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور مستقل پتہ یہی سین ہی ہوتا ہے دوستو اور وہی لکھنا ہے جس پہ آپ لوگوں کو ڈاک آ سکے اور مستقل پتہ وہی ہوتا ہے اس کے بعد رابطہ نمبر آپ لوگوں نے یہاں پہ نیچے لکھنا ہے نمبرز یہاں پہ ایک دو تین جگہ دی ہوئی کم سے کم آپ لوگوں نے دو لکھنا ہے لازمی دو لکھنا ہے لازمی اور وہ کنورٹڈ نہ ہوں کنورٹڈ کچھ دوست میرے ہیں جو جیسے ٹیلین آر ہے ٹیک ہے سیم پہلے ٹیلین آر کے لیے پھر اسے یو پہ کنورٹ کروا دیا اور پھر وہ یہ جہاں پہ نمبر لکھا تو آپ لوگوں نے ایسا نہیں لکھنا کیونکہ کنورٹر پہ جو ہے ایسے ایسی میس جو آتی ہیں تو وہ بہت لیٹ آتی ہیں اگر آپ لوگوں کو ایسی میس وقت پہ نہ پہنچا تو آپ لوگوں کا فیزیکل جو ہے وہ رہ سکتا ہے تو آپ لوگوں نے وہ نمبر لکھنے ہیں جو کنورٹر ناؤں جو آپ کے پاس ہر وقت آن رہتے ہوں اور وہ یہاں پہ لکھنے ہیں اس لئے دو لازمی لکھنے ہیں میں اپنے ویورز کو بتاتا ہوں دو آپ لوگوں نے لازمی لکھنے ہیں اب نیچے تعلیمی قابلیت تعلیم جو ہے میٹرک میٹرک میں شعبہ سائنس آرٹس حاصل کردہ نمبر کل نمبر گریڈ ویجن سیشن کونسا تھا بورڈ یونیورسٹی کونسی تھی اور اوپر خانے میں ٹک کرنا ہے کہ اگر جو جیسا کہ کارپورل کے لیے سافظہر ہے انٹرمیڈیٹ مانگے گی ہے تو اگر اس کی گریڈیویشن ہے تو گریڈیویشن پہ ٹک لگے جو جتنی آپ کے پاس تعلیم ہے آپ لوگوں نے اس پہ خانے پہ ٹک جو میٹرک والے ہیں صرف وہ صرف میٹرک پہ ٹک کریں گے وہ میٹرک کے اپنی نمبر لکھیں گے جو انٹرمیڈیٹ والے ہیں وہ یہاں پہ لکھیں گے انٹرمیڈیٹ میں اپنے شعبہ ایف ایف ایس ای ایف ای وغیرہ آگئی گریڈیویشن جو ہے وہ بی ای بی ایس ای آگئی ماسٹر جو ہے وہ ایم ای ایم ایس ای آگئی جہاں پہ اپنے سارے نمبر جو ہیں وہ لکھیں گے اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے پاس کوئی ڈپلومہ ہے تو ٹھیک ہے دروازی خانے چھوڑ دینا ہے ڈپلومہ یا کچھ اور بھی آپ کے پاس جیسے بی ایڈ وغیرہ یہ ساری چیزیں پروفیشنل کوالفیکیشن میں آ جاتے ہیں اگر ہے تو آپ لوگ جہاں پہ ایڈ کریں گے لکھیں گے دروازی سے چھوڑ دیں اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی ایکسپیرینس ہے جیسے کہ کچھ ہوتا ہے ایکسپیرینس کی جاب کا یا کوئی بھی آپ لوگوں کے پاس کسی بہت سارے دوستوں کے پاس ہوتا ہے ایکسپیرینس تو آپ لوگوں نے جہاں پہ لکھ دینا ہے دروازی یہ بھی خالی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد جہاں پہ آپ لوگوں نے دس خط امیدوار یہ بھی لازمی کرنے ہیں اور جہاں پہ ڈیٹ بھی لازمی ڈالنی ہے اس کے بعد یہ جو ہے دس خط جونے ڈیٹر انٹری آپریٹر فورس نمبر رینک ریکروٹمنٹ سنٹر یہ آفیس پالے ہی کریں گے جب آپ لوگوں یہ والا فارم آپ لوگوں نے فیل کرنا ہے ابھی بتا دیتا ہوں یہ فارم فیل کر کے آپ لوگوں نے ڈاکی سے کروا دینا ہے اور ڈاک کے پتے جو ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سے پتوں پہ آپ لوگوں نے بھیجنا ہے اور یہ والا فارم جو دوسرا فارم ہے اب دوسرے پہ چلتے ہیں یہ فارم جو پہلا بھی میں نے سمجھا ہے یہ والا آپ لوگوں نے بھیجنا ہے اور یہاں پہ سوری یہاں پہ شروع میں تصویر بھی لگانی ہے یہ بھی میں بھول گیا ہوں یہاں پہ تصویر بھی لازمی چپکانی ہے اور یہ والا فارم جو ہے صرف یہی والا فارم ڈاک کے ذریعے آپ لوگوں نے بھیج دینا ہے ساتھ میں اپنا ڈومی سائل اپنا آئی ڈی کارڈ اور یہ فارم یہ تین چیزیں آپ لوگوں نے بھیجنی ہے کوئی ڈاکومیٹس بغیرہ بھی باقی نہیں بھیجنے اس کے بعد ہے میڈیکل اور یہ والا فیزیکل سٹس لیپ اب جب یہ آپ لوگ بھیجیں گے اس کے دو تین دن بعد آپ لوگوں کو جو ہے فوکل پرسن کی طرف سے میسیج آ جائے گا یا کال ریسیب ہوگی موسٹلی میسیج آنا شروع ہو گئے اور یہ فیزیکل کام بھی شروع ہو چکا ہے اب آپ لوگوں نے پھر یہ میڈیکل فارم یہ گھر آ کے آپ لوگوں نے فیل کرنا ہے اور جہاں پہ اسی آسامی کا نام لکھنا ہے پیسکیل وہی لکھنا ہے رول نمبر جو ہے امتحانے مرکزی آپ لوگوں نے نہیں لکھنا تصویر تصویر جہاں پہ پاسپورٹ والی لگانی اس کے بعد دوبارہ اپنا نام لکھنا ہے والد کا نام لکھنا ہے کارڈ نمبر لکھنا ہے اور رابطہ نمبر جہاں پہ وہی دو لکھنے ہیں جو اوپر لکھے گئے تھے اس کے بعد دفتری استعمال کے لئے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے ٹیسٹ جو ہے وہ تاریخ وقت اور شیفٹ یہ دفتری اس پہ آئے گا دفتری مطلب استعمال میں ہے اس کے بعد جسمانی امتحان جو ہے یہ بھی دفتری استعمال کے لئے آپ لوگوں نے یہاں پہ کوش بھی نہیں لکھنا اس کے بعد جسمانی امتحان کا نتیجہ وغیر آپ لوگوں نے اس فارم میں صرف اسامی کا نام پیسکیل وغیرہ اور یہ اپنی تصویر لگانی ہے اور یہ نام والد کا نام شناخت کار نمبر رابطہ نمبر یہ والے چیزیں لگانے باقی یہ سارا دفتری استعمال کے لئے آ رہا ہے اس کے بعد یہ بھی دفتری استعمال کے لئے ہے کہ وہ آپ لوگوں بتایا جائے گا کہ آپ لوگ مطلب یہ جو آپ کی چھاتی کی پہمائش وغیرہ یہ ساب کچھ کریں گے اینک وغیرہ چیک کریں گے نظر وغیرہ جو بھی ہے تو یہ سارے دفتری استعمال کے لئے ہیں اس کے بعد یہ بھی فارم اینڈ کو پہنچا اور یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے صرف اپنا نام اسامی کا نام پیسکیل والد کا نام شناخت کار رابطہ نمبری فیل کرنا ہے اور یہ دونوں فارم فیل ہو جائیں گے یہ فارم آپ لوگوں نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے جس دن آپ کو میسج آئے گا اور یہ والا فارم جو ہے ائرپورٹ سکیورٹی فورسورٹ یہ والا فارم آپ لوگوں نے بھیجنا ہے اور اس فارم کے ذریعے ہی وہ آپ لوگوں کو مطلع کریں گے کہ آپ لوگوں نے کس دن ٹیسٹ ہے یہ ٹیسٹ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ تین چار دن ہفتے کے اندر اندر سے پہلے جو لڑکے بھیجتے ہیں انہیں ہفتے کے اندر اندر میسے میں حصول ہو جاتا ہے اور وہ میسے ریفی ہو جاتا ہے محصول ہو جاتا ہے اور وہ پھر فیزیکل کے لئے تیار ہیں اور فیزیکل کے لئے کیا کیا چیزیں لے کر جانے وہ میری علاق ویڈیو آپ چینل پر وزٹ کریں اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوگی اور اگر کوئی اور بھی آپ کا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کا کوئی بھی کوئی سینہ تو کومنٹ میں کیجئے گا اس کا آپ کو ضرور جواب ملے گا نیکسٹ انفرمیشن تک اپنے ہوسٹ و میر باس کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا سٹی اٹھ ہوم سٹی اٹھ سیف اللہ حافظ